امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیس ہوں گے اور اپنی زندگی میں آپ خوش ہوں گے دوبارہ سے آپ سب کو مبارک جن کو سیکنڈ ایمیل آگئی تھی یہ جو ویڈیو ہے وہ سیکنڈ ایمیل سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں شاید یہ بات نہ کرتا لیکن کچھ میسیجز آئے پھر کچھ کومنٹس آئے تو وہ بڑی کومن چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بھائیوں کو پتا ہے لیکن میں ایک ویڈیو کی شکل میں یہ تھوڑے سے پوائنٹس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے بھائی ہیں جن کو کل کو سیکنڈ ایمیل آئے گی ان کو پتا ہو کہ ہم نے کون سا پروسس کرنا ہے کس طرح ہم اس میں سے گزریں گے تو جو پہلا پوائنٹ آپ کو انڈرسینڈ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو سیکنڈ ایمیل آتی ہے تو ایمیگریشن کی طرف سے جو آپ کا پورٹل اوپن ہوتا ہے ساپا.سیف.pt یہ صرف اور صرف دس دن کے لیے اوپن ہوتا ہے اور آپ کو دس دن کے اندر اندر آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کروانی ہے مجھے پتا ہے کہ جب آپ کو ایمیل آتی ہے آپ ایک دن ایک گھنٹہ بھی انتظار نہیں کرتے آپ فوراں اس کو بوکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن بعض ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ ٹچ میں ہی نہیں ہے جس کو اپڈیٹ ہی نہیں ہے تو اگر آپ کو کسی ایسے بندے کا پتا چلے کہ اس بندے کی بھی فائل لاک تھی اور یہ اس کو سیکنڈ ایمیل کا نوٹیفکیشن آ گیا ہونا ہے تو پلیز اس تک یہ بات کنوے کریں اگر وہ مس ہو جائے گی تو ایک لمبی مشکل دوبارہ سے اس کو فیس کرنی پڑے گی دوبارہ سے وہاں پہ جانے کے لیے تو یہ آپ لوگوں پہ ایک حساب سے فرض بنتا ہے کہ آپ اگر کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کی فائل لاک ہے اور یہ ابھی اپوائنمنٹ نہیں اٹھا سکتا یا اس کو نہیں پتا تو اس کو ضرور یہ انفرمیشن دے کہ دس دن کے اندر اندر آپ نے یہ اپوائنمنٹ بک کروانی ہے اب جب آپ نے اپوائنمنٹ بک کروانے لگنا ہے تو تین چیزوں کے نمبر آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے پہلا نمبر آپ کے پاس آپ کا سوشل سیکیورٹی کا نمبر ہونا چاہیے فائنانس کا نمبر ہونا چاہیے اور مینی فشتہ ساؤنڈی ان ترے سے یعنی جو آپ نے فائل لاک رہی ہے وہاں پہ ایک نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے اس کا بھی آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے یہ کیوں ہونے چاہیے کہ جب آپ سسٹم کے اندر جائیں گے اپوائنمنٹ بک کروانے کے لیے تو رینڈم لی وہاں پہ ایک نمبر تین نمبر لکھے ہوئیں گے اور پیچھے اس ڈاکومنٹ کا نام لکھا ہوگا کہ اس ڈاکومنٹ کی یہ ساتھویں پوزیشن تیسری اور دوسری لکھیں مثال کے طور پر کہیں گے فائنانس کا پہلا ہے نمبر تیسرا نمبر اور ساتھوہ نمبر اگر فائنانس نہیں وہاں پہ لکھا تو وہ کہیں گے سوشل سکیورٹی کا پہلا نامہ اور دوسرا اگر وہ بھی نہیں ہے تو تیسرا ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں نے فشتہ ساؤں دی ان ترے سے اس کا وہ کہہ سکتے ہیں پہلا دوسرا یا پانچوا کوئی بھی ایک رینڈم نمبرز آپ کو کریں گے تو یہ نہیں آپ کو اپوائنمنٹ بک کروانے کے لیے یہ تینوں نمبرز آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ اپوائنمنٹ کے اندر یہ آپ کو سسٹم کے اندر جانے کے لیے اپوائنمنٹ کے آپ کو یہ پروائیڈ کرنے پڑیں گے رینڈم لی سسٹم آپ کو بتائے گا کہ کون سا ڈاکومنٹ کون سا نمبر ٹھیک ہے جی کون سی پوزیشن اس نمبر کی تو آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے دس دن دوبارہ پہ آپ نہیں کروانا چاہتے یہاں آپ کو پتا لگیا کہ یہ اپوائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے جہاں پہ میں نے کروائیے تو میں اس کو چینج کر کے مجھے فلان بھائی نے بتا دیا کہ فلان جگہ کی اپوائنمنٹ بک کرا لوں سٹل آپ کو بتاتا ہوں سٹل آپ کے پاس دس دن ہے اس کے اندر اندر آپ یہ چیز کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں اب ایک پوائنٹ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے اپنی اپوائنمنٹ کو امنٹ کرنا ہے یعنی چینج کرنا ہے بغیر کینسل کیے آپ کے سامنے وہ لسٹ شو ہی نہیں ہوگی کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی ڈیٹ کی اپوائنمنٹ آویلیبل ہیں تو آپ ایک امیجن کریں کہ اگر آپ نے وہ ڈیٹ کینسل کر دیا اور اس کے بعد آپ کو مہینے دو مہینے بعد کے اگر میں ایک ایک اگزیمپل کرنا ہوں اپوائنمنٹ آپ کو سامنے آتی ہے تو آپ اپنے ایک دو مہینے پھر ضائع کر کے آگے دوڑ لگا کے چلے گئے ہیں تو اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ جو سب سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے آپ کو پرپیر کریں کہ آپ نے کس ڈیلیگیشن کے اندر آپ نے اپنی اپوائنمنٹ کو بک کروانا ہے تسلی کریں کہ میں مثال کے دور پر آپ کہتے ہیں جی میں نے طویرہ میں کروانی ہے میں نے پورٹوں میں کروانی ہے میں نے سانس بستیوں میں کروانی ہے میں نے ستوبر میں کروانی ہے کہیں بھی آپ یعنی جو بھی آپ کا ایک پہلے ہی آپ نے پرپیرٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے فلان جگہ پہ جانا ہے کیونکہ آپ نے اس پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے اس لیے آپ پہلے ہی اپنے آپ کو پرپیر کریں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو دو امیگریشن کی جو سیف ہیں جہاں پہ ڈیلیگیشنز ہیں بہت دفعہ یہ چیز بہت سارے بھائی آپ کو بتاتے ہوں گے سٹل ابھی تک وہاں سے کارڈ اتنے جلدی نہیں آرے وہ کوئیمبرہ اور سنتارائی کے نام سے دو ڈیلیگیشنز ہیں جہاں پہ لوگ آوائیڈ کرتے ہیں اپنی اپانمنٹ کو لینے کے لیے تو آپ بھی آوائیڈ کیجئے گا اس سے پہلے سٹوبل تھا سٹوبل کے اندر بھی لوگوں کے کارڈ لیٹ ہوئے ہیں ڈیلی ہوئے ہیں پروسیس لیکن اس کے بعد سنیا کہ وہ اس کو انہوں نے سٹریم لائن کیا اور وہ اب بہتر ہو گئی ہے لیکن وہ جو سٹوبل تھی یہ اسی لائن کے اندر موجود تھی پہلے ٹھیک ہے لیکن اب اس میں سنیا کہ وہ سٹریم لائن کر دیا اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی برا اور سنٹرائی بھی اب سٹریم لائن لیکن کوئی جائے گا تو پتہ چلے گا تو لوگ اب ڈر رہے ہیں وہاں پہ جاتے ہوئے کہ یار لوگوں کے چھے چھے ماہ آٹھ آٹھ ماہ کارڈ ہی نہیں ہے تو اگر ہم وہاں پہ جا کے فس گئے تو پھر کیا ہوگا تو ڈیفنلی کوئی بندہ نہیں چاہتا ہے کہ یار اس کا کارڈ اتنا لمبا جائے پہلے ہی دو ڈائی سال انتظار کیا اور پھر اوپر سے ایک اور چھے آٹھ ماہ بندہ اتنا ظاہر کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ ہی ایک ساتھ سے جاتی ہے تو یہ چیز بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ بھئی آپ نے ڈیلیکیشن جو بھی آپ نے چوز کرنا ہے تو آپ کو پہلے ہی پرپیرڈ ہو کے آپ اپنے آپ کو کریں کہ میں نے فلان جگہ کی وہ اپانٹمنٹ لینی ہے یہ سیکنڈ ایمیل کے بارے میں جس سمپل کچھ چیزیں تھی جو میں آپ سے شیئر کی ہیں تو آپ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھئے گا اپنی اپانٹمنٹ کے لیے دوبارہ کسی ویڈیو کے اندر میں آپ سے آؤں گا اور دوبارہ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارے ہاں رکھے گا Thank you very much